اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہے مرحب آسد مرحب آخری آمدے رمزان ہیں کلوکھے مرچائے دل کلوکھے مرچائے دل تازا ہوا ایمان ہیں آمدے رمزان ہیں آمدے رمزان ہیں آمدے رمزان ہیں تجھ پہ سجتے جاؤں رمزان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ سجتے جاؤں رمزان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ نا سگتے جاؤں رمزان ہے کلوکھے مرشان کو بھیاں آمدے رمزان ہیں اور ہم کو نہ روپیے کتنا بڑا احسان ہے ہم کو نہ دار روپیے کتنا بڑا احسان ہے ہم کو نہ دار روپیے کتنا بڑا احسان ہے زندگی میں پھلی اتا ہم کو کیا رائزان ہے آمدے رائزان ہے پھر آمدے رائزان ہے آمدے رائزان ہے آمدے رائزان ہے اور آمدے رائزان ہے کہ ہر کھاری رحمتیں بھری ہیں ہر کھاری رحمتیں بھری ہیں جو سار کے گھا پانیوں میں جو نعمتیں دلوڑ نہیں ملتاکی ہیں جو چیزیں کھانی کو نہیں ملتاکی ہیں وہ بھی لو جانسلی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس مہینے مہتا کرتے ہیں تو ہر گھری ہے رحمت بھری ہے ہر گھری رحمت بھری ہے ہر طرف ہے بریکتے ہر گھری رحمت بھری ہے ہر طرف ہے بریکتے مائنم سارے مکو مائنم سارے مکو اون پر یک تکو کی تانے آمدے رمزانے بھلو آمدے رمزانے آمدے رمزانے آمدے رمزانے آمدے رمزانے مریم بادرو آتایا رمضان کی بادت کے مرکہ مریم بادرو فیضرینے چلے اٹھو جس دین کا مہمان ہے آمد رمضان ہے بولو آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اور یہ شیر جی کہوں گا تو بھی ساتھ سنا کریں کہ تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ برا نادان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے بولو آمد رمضان ہے بولو آمد رمضان ہے اور بولو آمد رمضان ہے یہ دعا یہ شیر ہے کہ اللہ تعالیٰ مر میں صرف کریں ہم سب کو کن بھنے خدرات انہار کرائیں اور کام شب مدینہ میں جائیں اور رمضان کا مہینہ ہو اور وہاں پر جو سے رکھیں اور حضور کی در کی بار دے دیں حضور کی حضور کی ایک خدم انہار دے دیں یا الہی تو مدینے میں کبھی رمزا دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمزا دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمزا دکھا بینی رام کو جنب کے دروازے کھل داتے ہیں اور دوزت کے دروازے پر کیے گا لے ہیں اور شرابیم کو زجیوں سے چکر دیا جاتا ہے تیسری تاریخ ہمزار مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحایت نازل ہوئے چھٹے رمزان کو حضرت نوشہ علیہ السلام پر کوئیٹ نازل ہوئی اور اٹھارے رمزان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور تیرے رمزان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انجید نازل ہوئی اور ستائیس میں رمزان کو ہمارے محمد رمید نعبی محمد رسول اللہ اور ستائیس میں رمزان کو جنگے پدر ہوئی اور پیان جاتا اور صحابہ اتران کی مدد کے لیے آسمان سے پرشتے نازل ہوئی اور رمزان تھا کہ یہ آخری دن میں اتنے لوگوں کو دوزت سے آزاد کیا جاتا ہے جتنے کے اول رمزان سے آپ کی دن رمزان تک آزاد رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تگیرے تو مندر جزائر واقعات رمزان شریف میں باقی ہوئے اور رمزان شریف کی فضیلت اور اس کی اہلیت کا اندازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی کہ اس فرمان سے رہائے دا سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سیدنا حضرت یعقبہ علیہ السلام کے باروں ویٹروں میں سے حضرت یعقبہ علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ معکول تھے اسی طرح سار کے بارے مہینوں میں سے رمزان شریف اللہ تعالیٰ کو زیادہ معکول ہے جس پر ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقبہ علیہ السلام کے باروں پر یعقبہ علیہ السلام کی محفظ فرمائی ان کی توبہ قبول فرمائی اسی طرح سے رمزان مہارہ کی سبہان مہارہ کی دوبراہ بڑی عظمت ہے رمزان شریف کی بڑی برکت ہے رمزان شریف میں اور بیٹے رمزان شریف کے وضائف بارے میں بکا ہے کہ آن اٹھائی ساری ہے اور آنے والے جو کل ہے ہفتے کتھ اس کو شریف کرتے ہیں ان کی ساری ہے اور والکل کل ہی لنیا میں برسن چاند نظر آ جائے گا اور ان دوار کا پہلا روزہ ہوگا اگر کل نظر نہیں آیا تو پھر ان دوار کو نظر آئے گا اس کو تو دیکھنی بھی بھی آجت رہی ہوتی تیر دن کا بینہ دیکھنی بھی کر لیا جاتا تو پھر پیر کر ہوگا ہوگا لیکن غالب دماغ یہ کی ہے کہ ان جس کی ان جس کا یہ شاتان مہارزم کا مہینہ ہوگا اور کل ہی چاند نظر آ جائے تاں جنہا میں بھرسن کی ہی امپیت ہے اور ایک بہت سے پڑھا جانے تو رمزان شریف کی پہلے شب جو بتائی جتے کہ ماہ رمزان مبارک کی پہلے شک باب نمہ کے شاہ ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت افضل ہے دوار ستیس میں فارے میں نے انہا فتح نہ رکا فتح مبینہ سورہ محمد کے بعد میں جو سورت شروع ہوتی ہے اس کو سورہ فتح کہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے کہ یہ بھی مہت افضل ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ القائم علاقون لنفسی بھی ماں کا سبس ان وضائعوں کے بڑھنے والے کو بے شمار میں اپکے انہا پاک کی ترشتہ کی دائیں مائے ربضان مبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا مغفرت کو تین منطبہ پڑھنا بہت افضل ہے قائم علاقون لنفسی بھی ماں قائم علاقون لنفسی بھی ماں کا سبس اور عمدان شریف کے ہر نماز عشان کے بعد روزانہ ہر نماز میں روزانہ تین منطبہ تیسرا کلمہ پڑھنا یہ بڑی فصیلت کا حامل ہے اول مرتبہ پڑھنے سے دناؤ کی مفرد ہوگی دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزت سے آزاد ہوگا اور دیسری مار پڑھنے سے جنت کا مصطرح ہوگا عیسیٰ کرمہ کیا ہے سبحان اللہ و الحمد للہ و لا اللہ و اکبر و لا حور و لا حفظ و اکبر اللہ و حلیق و نعودی اگر کوش کریں تو یہ آت سکتے میں اور انشاء کی نماز کے بعد میں رمضان شدیف کے محیمے میں ہر بار ہر وزانہ رکھی مرتبہ پڑھنے و اللہ و اللہ و اللہ اتنی نیک کا فرمائدہ کہ پہلی مرتبہ پڑھنے میں دناؤ کی مقدر دوسری مرتبہ پڑھنے میں دوزت سے آزادی جیس کی بار پڑھنے میں جنت کا مصطرح ہوگا ہے سبحان اللہ تو یہ تھے تو میں نے آپ کو بتایا رمضان شدیف کے ایک کچھ باتیں کہ تو رمضان سے پہلے کی بتانا دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ